موسیقی 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 کیا ہے کیونکہ فرس ٹائم ایڈیا ایخان میں اٹرڈیوز ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں اس کو بتایا ایکسٹریم مارکیٹنگ کی حوالے سے بلکل ضرور بیسیکلی جو کانسپ پشاور یا اسلام آباد میں پایا جاتے تو کافی لوگ جو ہیں اس سے اٹرڈیوز ہو گئے ہیں ان کو بتا گیا کہ مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہے ایکسٹریم مارکیٹنگ کیا ہے ایکسٹریم مارکیٹنگ بیسیکلی کانسلٹنٹ ایجنسی ہے جو پروپرٹی میں ڈیل کرتی ہے پروپرٹی کے بہت سے پروجیکٹس میں ڈیل کرتی ہے یہ بیسیکلی ایسا ہوتا ہے جو سوسائیٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ نے پروپر ایک آتھرائیزیشن لینی ہوتی ہے جو آتھینٹیک سوسائیٹیز ہوتی ہیں ان کے آتھینٹسٹی اور یہ چیزیں کہ وہ مارکیٹ میں بلکل ایک ہورڈ رکھتی ہوں وہ ساری چیزیں ایکسٹریم مارکیٹنگ اپنے پینل پر کرتی ہے اور ان کو اپنے پینل پر لیتی ہے اور فردر ان کے ساتھ مل کے مارکیٹ میں ان کی جو پروپرٹی ہوتی ہے جو ان کا پلین اور ویجن ہوتی ہے وہ مارکیٹ کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں اور لوگوں کو یہ مواقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی انویسمنٹ سیف اینڈ سیکیور کر سکیں لوگوں کی انویسمنٹ کی جو سیفٹی ہے اور سیکیورٹی ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہی مارکیٹنگ ایجنسیز کریٹ ہوئی ہیں جو سوسائٹی کی ساری جو بیکراؤنڈ ہے وہ معلوم کر کے اور ساری جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ کروا کے جو کلائنٹ تک ہوتی ہے ان کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیف این سیکیور وہاں پر کروا سکیں تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اپیچنٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ پروپرٹی میں کر سکیں اور دوسری اوٹھنٹک اور اوکے بلکل پروپر کر سکیں اور آپ کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ کہیں زائے نہ ہو سکیں اس طرح جو ہوتی ہے ایک مارکیٹنگ ایجنسی سپیشل ایکسٹری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایکسٹری مارکیٹنگ کے پاس ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں جو پیڈل پہ ہیں ٹھیک ہے آرثرائزیشن ہمارے پاس ان کی موجود ہے اور وہ پروپر گورنمنٹ اپروف سوسائٹیز ہیں سب سے بہترین یہ ہم لوگوں کو اور سب نو سی ملی ہوئی ان کو جی بلکل نو سی بلکل ملی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو جو سب سے پلس پوائنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جو زیادہ تر مارکیٹنگ ایجنسیز نہیں پروائیڈ کرتی کیونکہ مارکیٹنگ ایجنسیز بہت سانی ہیں یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کی جو مینٹل اس کو ہم نظر نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ پلوٹ پوزیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا فوری قبضہ ہم لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں جو آپ اگر کسی بھی سوسائٹیز میں انویسمنٹ کریں گی انسٹالمنٹ پہ جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ چار سال کا پیمنٹ پلین ہوگا پانچ سال کا ہوگا تین سال کا ہوگا لیکن اس میں آپ کو قبضہ پروائیڈ نہیں کیا جائے گا بلکل اور یہ ہی بات ہے کہ ہم لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے کہ ہم اتنے سالوں تک انتظار کریں گے اس کے بعد پھر ہم کب نہ لیے گا پھر ہم گھر بنائیں گے تو اس وجہ سے انویسمنٹ کرتے ہیں اور یہ آپ نے جو پائیڈ ریس کیا ہے کہ ایکسٹریم مارکیٹنگ دوے وہ فوری قبضہ دیتی ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے بلکل ہمارے پاس ایسی سوسائٹیز ہیں جس میں ایک میں نام لینا چاہوں گا تو اس کا مبیدہ سیٹی میں اگر آپ ہمارے اورسیز بلوک ہے وہاں پہ بقاعدہ ان کا میٹ بن چکا ہے روڈز بن چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ کریں گے اس کی ٹھیک ہے تو آپ کو اسی ٹائم اس کا فوری جو پیپر ورک کو پروسیڈ ہونے کے بعد آپ کو ڈریکٹ اس کا قبضہ دے دیا جائے گا اور آپ اس کو ابلیدنگ ہی اس پہ اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی آفر ہے ہمارے بلوک کے لیے خاصی جو جیتے دیے سے لوگ ہیں جو انسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے اپنا گھر بناؤں اس کے لیے تو میرا کیا نمی سے چاہتے ہیں بہت بلکل جی لوگ انتظار کرتے ہیں انسٹالمنٹ پہ یا اس پہ لوگ جاتے ہی اس لیے کیونکہ وہ اتنا زیادہ پیمنٹ کر نہیں سکتے ہیں اس ہی کو ہم نے نظر پر رکھتے ہوئے 50 پرسنٹ کی جو پیمنٹ ہے اس کو ڈیسائٹ کیا کیس پہ لوگوں کو پلانٹ پوزیشن قبضہ دے دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی تعمیر بھی سٹارٹ کر لے اور وہاں پہ بعد میں جو ہے وہ ادر 50 پرسنٹ پیمنٹ ہے وہ بعد میں وہ آسانی سے ایک ساتھ میں پی کریں تو یہ ایک اچھا موقع ہے جو مجھے نہیں لگتا چند ہی ایک دو سوسائٹیز ہوں گی جو دیتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانے چاہیے بہت سے لوگ ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ایسے سوسائٹیز میں پلانٹ لے جہاں پہ ہمیں قبضہ بھی ملے جہاں پہ ہم اپنے گھر بھی بنائے لیکن آج کل جو دیکھتے ہیں جو افراد کا وہ سیسٹم شروع ہے اور قبضہ نہیں دیا جاتا لوگوں کے پیسے جو ہے اس رضایا ہو جاتے ہیں وہ سالوں سالوں تب جہاں انتظار پیرا ہماری جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک چیز بہت عام ہے کہ ہم لوگ انتظار نہیں کر سکتے بلکل ایسے ہی ہے سوسائٹیز کافی ایسے ہیں جو مطلب فراڈ تو آپ اس کو ایک سینس میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ چار سال کی ہوتی ہے اور وہ پرولانگ ہو کے دس سال میں چلی جاتی ہے آپ کے سارے پلان ڈسٹرپ کر دیتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 50% پیمنٹ دے کے ڈائریکٹر اپنے پلوٹ کا قبضہ پائیں ٹھیک ہے اور کل ہی اس پہ اپنی جو پلوٹ کی ہے وہ آپ تعمیر سٹارٹ کر لیں سوسائٹیز کے حوال سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹیز میں اور فراڈ نہیں ہوتا اس میں ٹائم ہوتی ہیں وہ پر جاتا ہے اور اس میں اکثر ہی نیشلے لیول پیٹو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ اکثر فائل میں یہ فراڈ کر جاتے ہیں جس وقت سے لوگوں کا اعتباد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ پوری سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں جب ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک پر پلیٹ فارم کتروں کر سکیں جس طرح ہمیں ایک سٹری مارکیٹنگ ہمارا ہے پلیٹ فارم ہے تو وہ آپ کو یہ ہوتی ہے سیف ان سیکیور رکھتی ہے فردر آپ کو فیچر میں جو سرویسیز چاہیے ہوتی ہیں یا آپ کو کچھ پروبلمز بھی آتی ہے تو اس میں آپ کو ٹیکل کرتی ہے وہ آگے آپ کو سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں جو لوکل ڈیلرز کے ساتھ آپ بکنگز کرواتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ پلوٹ بک کرواتے ہیں اس میں یہ مسئلات ہے کہ وہ بسیکلی سوسائٹی کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے ٹچ میں نہیں ہوتے وہ صرف ہماری ہی بکنگ پروسیڈ کروا لیتے ہیں بعد میں آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں آپ کو فائل دے دیتے ہیں فارم آپ اس کا کچھ ہی نہیں ہوتا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا اور کلائنٹ خود بخود پھر وہ کبھی کسی کو فون کر رہا ہے کبھی کسی کو تو یہ چیزیں بیچ میں آتی ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ٹروپرلی ایکسٹریم مارکیٹنگ اپ گلیٹ فارم لیوز کریں باقیدہ آپ کو فالو اپس آئیں گے باقیدہ آپ کو سرویسز پروائیٹ کی جائیں گی اور آپ کے ساتھ انٹرچ رہیں گے ایکسٹریم مارکیٹنگ کے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں تو یہ بہت اچھا ایڈیا ہے بہت شکریہ آپ نے ایکسٹریم مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کیا اور وہ پائنٹ ہم نے ریس کیے جو بہت عام ہیں ہمارے لوگ سوسائٹیز کے حوالے سے یہ چیزیں کافی جو ہیں اس جس سے خوف زیادہ ہیں اپنی انویسمنٹ میں ہی کرتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارا ٹائم زیادہ جو نہیں لگے گا ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قبضہ بھی نہیں دیا جاتا ہے اسٹریم مارکیٹنگ آپ کو فالو اپ بھی دیتے ہیں اسٹریم مارکیٹنگ کے جن سوسائٹی کے ساتھ ان کے وہ ہیں یہ آپ کو قبضہ بھی دیتے ہیں اور یہ آپ کو گرائیدنس پر آم کرتے ہیں لہذا اسٹریم مارکیٹنگ جو نے ان کے انک سرویسز سے فائدہ اٹھائے اپنی انویسمنٹ میں جویں وہ سکتور آتا مہتر ہے شکریہ